سومرہ قوم سندھ کی قدیم قوم آن نسل ہے جو سندھ کاٹیا وار گجرات اور بلوچستان میں کسرت سے آباد ہے سومرہ قوم سامرہ کے عربی نسل کی زبان سے نکلی ہے جو حجاج بن یوسف کے زمانے میں تسخیر سندھ کے موقع پر عراق کے شہر سامرہ سرمن رائے سے ہجرت کر کے سندھ میں آئے یہاں انہیں سامری کہا جاتا تھا لیکن بعد میں تلفظ و لہجہ کے تغیر کی وجہ سے سومرہ کہا جانے لگا معروف محقق کو موررخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ اپنی کتاب سومروں کا دور میں لکھتے ہیں سومروں کا پرانا اور پہلا مشہور سردار سومرہ تھا جس کے بعد اس کا بیٹا اپنے نام کے ساتھ اپنے سومر سومر کا بیٹا کہلاتا تھا حالانکہ اس کا ذاتی نام راج پال تھا سومر کا لقب راگ رائے تھا اسی لیے سومرہ کے بعد اس کی اولاد سومرہ کہلانے لگی سومرہ لفظ یقینی طور پر سومار را کا ہی مخففہ مختصر تلفظ ہے سومرہ حجازی عربی النسل مسلم ایوازن یہ القریشی قوم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محض سومروں اور سومرہ لکھتے اور کہلاتے ہیں اس مسلم قریش قوم سومرہ کے مرس آلہ حضرت سمرہ بن جندب بن ایوازن ہے اسی نسل کے قریشی سومرہ حاکموں نے کبھی محض اندرون سندھ اور کبھی پورے سندھ پر دو ادوار میں منصورہ سال 134 ہجری یعنی 752 اسوی سے لے کر دوسرے دور سال 441 ہجری 445 ہجری کے ابتداء تخت گاہ 3 اتھروں سے سومروں کے دوسرے تخت گاہوں ملتان اسکندریا، الیفاچ، پتنپور، محمد طور، بگے کوٹ، عمر کوٹ، روپا ماری، دیبل، ساموئی، برہمن آباد، الور، سہون، نانکی، گانڈل اور دمریلا وغیرہ پر 1591 اسوی تک 849 سال لگاتار بغیر کسی وقفے کے شروع سے آخر تک نہائیت خود مختاری اور شان و شوقت سے حکومت کی سومروں کے نسل آلہ صحابی رسول سمرہ بن جندب کا شجرہ قریش سے اس طرح ملتا ہے محمد بن قاسم کی آمد سے قبل عربوں نے سندھ سے تجارتی روابط قائم کر لیے تھے اور دیبل، اوکھا، مندل، دیراول، سبمنات، منگرول، دوار کا راندابر اور کمبھائیت وغیرہ جہاں بحری تجارت کا زور تھا وہاں بنی سمرہ اور بنی تمیم کے قبائل نے یہاں تجارتی مراکز بھی قائم کر لیے تھے یہاں سے مسالہ کپڑا ہتھیار برتن وغیرہ حضر موت یمن عراق یمامہ لے جائے جاتے تھے اور وہاں سے عربی گھوڑے کھجوریں یمنی موتی یہاں فروخت کے لیے لاتے تھے چوتیس حجری میں عثمان بن افان کے دور خلافت میں بسرا کے حاکم عبداللہ بن عامر نے عامل مکران عبدالرحمن بن سمرہ جو صحابی رسول سمرہ بن جندب کے بیٹے کو اجازت دی کی سرحد مکران پر راجہ چچ کے اشتعال پر حملے کی دھمکی دینے والی سندھ کی افواج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا اور مکران سے سرحد کی کان تک کا تمام علاقہ چھین لیا یہی وہ علاقہ ہے جو چچ کی حکومت میں چند سال سے شامل تھا عبدالرحمن بن سمرہ نے کابل فتح کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی سمرہ نے ہر دور میں بڑی بڑی فتوحات میں حصہ لیا سومروں نے حجاج بن یوسف سقفی کے دور میں تسخری سندھ کے موقع پر شہر سامرہ سے ہجرت کر کے سندھ کی فتوحات میں حصہ لیا حجاج بن یوسف سقفی نے مکران اور سرحد سندھ کا حاکم محمد بن حارون سمرہ کو مقرر کیا جن کا تعلق بنی سمرہ سے تھا محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے وقت مکران کی چھونی میں بنی سمرہ کے تین ہزار جوان تیار تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ شامل ہو کر فتح سندھ میں حصہ لیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں